السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید ہے کہ آپ سے بھی سی ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے میں فیراز روچکے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبرت سے ہمینے شکلی اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے رسلے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹن جائے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کرفیو کے حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ آ چکے ہیں کہ ویڈیٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر یہ فیصلے لیے گئے ہیں کیا کہ فیصلے ہیں پچھلے چوز گھنٹے کروانو وائرس کے ریپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے کتنے لوگوں کو چوز گھنٹے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ ہے جو رمضان کے حوالے سارے یہ نکل گئے کہ رمضان کے ٹائم میں جو ہے اروزے کے دوران آپ کو کتنے سمیں تک کام کرنا چاہیے تو پوری ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے پھر بھی ندری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پر پہلی بارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن سرو پریس کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سب ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے بہلا بات کر لیتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی بسلے چوبز گھنٹے کی ریپورٹ کے بارے میں نو ہزار پانسو اسی جو ہے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں بیس لاک چھہ سٹھ ہزار آرہ تالیس اور نئے کیسز آئے ہیں چودہ سو اٹھارہ ایک نئے کیسز کی سنکھیہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے لگ بگ پندرہ بیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ چودہ سو تیرہ سو بارہ سو اس سے زیادہ ہی آ رہے ہیں لیکن کم نہیں آ رہے ہیں بات کریں ٹوٹل کیسز کی دو لاک تیتیزار پانسو اکیس ہیں چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے ٹوٹل جو موت ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں تیرہ سو انیس کی بارہ سو تیران میں ریکوبری ہوں گیا ٹوٹل ریکوبری ہو چکے ہیں دو لاک سترہ ہزار آٹھ سو تیہتر بات کرتے ہیں ابھی بھی جو ایکٹیو کیس ہیں اور جو سیریس کیس ہیں ایکٹیو کیس جو ہے وہ چودہ ہزار تین سو نتیس ہے اور جو سیریس کیس ہیں دو سو باون ہے اگر سیریس کیسز کی سنکیہ دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑھ چکی ہے پہلے سے اور ایکٹیو کیس بھی بڑھ چکے ہیں تو یہ پیچھلے چوز ہی انڈی کورونا وائز ریپورٹ تھی اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں اگر ابھی تلاغ آپ نے کسی بھی طرح کی سر ایریسٹیسن نہیں کیا ہے تو ایریسٹیسن کریں اور اپنا آپ کو جو ہے ویکسین لینے کی جرور سے ضرور کوشش کریں جل سے ہل آپ کو ویکسین لگ جائے گی پھر کوئی بھی پرولم آپ کو نہیں آئیے اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آر یہ نکل کے وہار یہ رمضان کے حوالے میں جو آپ ساڑھے چار گھنٹے کام کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھی اپریٹ آپ لوگوں کے لئے ہیں اگر رمضان کے دوران آپ کام کرتے ہیں تو ساڑھے چار گھنٹے کا ایلاو ہے آپ کو کام کر سکتے ہیں کوئی بھی پرولم نہیں ہے اور اس کے بعد میں اگلی اپریٹ آر یہ نکل کے چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے چھے میں سے جس میں کہت تین کوویدی تین نون کوویدی ہیں جو کیا اجنبی لوگ ہیں یہ کرفی کا اولنگن کر رہے تھے جو ٹیم ٹیبل دے رکھا ہے اس دوران جو ہے یہ باہر نکل رہے تھے جس دوران کرفیو لگا ہوا تھا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جس دوران کرفیو لگا ہوا ہے اس کے ٹیم تو آپ کو بلکل باہر نہیں نکلنا اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں جو کرفیو کے حوالے سے بڑی اپریٹ آر یہ نکل کے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ابھی جیس طریقے سے کرفیو چلنا ہے جو ٹیم ٹیبل ہے سیٹ ہو ہوا وہ ہی رہے گا لیکن آٹھ اپریل کے بعد میں آٹھ اپریل کے بعد میں جو ہے سارا کچھ یہ جو چینج کر دیا جائے گا آپ اس میں چینجز کیا رہیں گی وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ اپریل سے بائیس اپریل تک جو ہے کرفیو کا ٹیم کر دیا جائے گا شام کو سات بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو کا ٹیم کر دیا جائے گا اور جو ریسیڈنسی ایڈیا ہے ان میں گھومنے فرنے کے لیے سات بجے سے دس بجے تک آپ کو ٹیم مل جائے گا اگر آپ ایک کوپریٹس سوسائیٹی سے شوپنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو سات بجے کے بعد میں آپ کو اپیڈمنٹ لینا پڑے گا اور رات کو بارہ بجے تک شوپنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اگر بات کر رہے ہیں ریشتورین کیفے وغیرہ یہ ساری جو چیزیں سروس پروائیڈ کرتے ہیں یہ آن لائن جو ہے سمان وغیرہ یہ کھانے پینے کے سمان جو بیستے ہیں ان کو جو ہے اجازت ہے رات کو سات بجے سے رات کو تین بجے تک جو ہے آرام سے ہوم ڈیلیوری وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھا جو اس میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو لاغو ہوگا وہ ہوگا آٹھ ہبرائل کے بعد میں اب بات کرتے ہیں اگر آپ ریسیڈنسی ایریہ میں کہیں پر بھی گھومتے ہیں تو آپ کو باہر روڈ پر نکلنے کی اجازت نہیں ہے صرف آپ اپنے ایریہ میں رہیں جہاں پر ریسیڈنسی ایریہ جو نورمل ہی سڑک ہوتی ہیں جہاں پر کوئی ٹرافک وغیرہ نہیں چلتا ہے جو کالونی ہوتی ہیں صرف وہاں پر آپ کو گھومنے کی پرمیشن ہے ادربائی کسی دوسری جگہ پر آپ گھومیں گے تو آپ کو جروانہ وغیرہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی دوران کہیں پر بھی جاتے ہیں کرفیو کو دوران آپ کو تو اپارمنٹ لینا پڑے گا اور بینہ اس کے آپ نہیں جا پائیں گے اگر بینہ اس کے آپ کوشش کریں گے کہ ہم چلے جائیں تو آپ کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا اور آپ پر جو بھی کارنونی کارروائی ہے وہ کڑی کی جائے گی اب اس میں سب سے مہن چیز یہی ہے باقی آنے والے وقت میں کچھ اس میں بدلاؤں کیے جاتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر کرفیو کو لے کر یا ٹائمنگ کو لے کر یا کسی بھی طریقے سے جو بھی اس میں چینجز کیے جائیں گے ہم آپ کے سامنے ضرور ویڈیو لے کر آ جائیں گے آپ ضرور ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا اب بات کر لے دیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کرفیو کا ٹائم ہے ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیا ہو سکتا ہے یہ آگے تک بڑھ جائے تو وہی چیز ہے کہ یہ 22 اپریل تک جو ہے وہ کرفیو کا ٹائمنگ دیا گیا ہے اب بات کر دیں 22 اپریل کے بعد میں کیا ہوگا تو 22 اپریل کے بعد میں یہی ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا اور دیکھنے کے بعد میں اگر کیسز زیادہ زیادہ ہوئے تو اور بھی زیادہ اس میں سختی وردی جائے گی اور بھی زیادہ جو ہے اس میں کرفیو کا ٹائمنگ زیادہ کر دیا جائے گا اور بہت ساری اس میں چینجز کر دیا جائیں گا ادروائی کوئی بھی کیسز جو ہے نورمالی رہے جس طریقے سے اب آ رہے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ کم ہو گئے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ کرفیو کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور نورمالی حالات ہو جائیں اب بات کرتے ہیں جو فلائٹ کے حوالے سے جو اجنبیوں کے حوالے سے اس میں کیاپ ڈیٹ ہے جو کیونٹ کی میٹنگ ہوئی تھی ان لوگوں کو آنے کی پرمیشن رہے گی یا نہیں رہے گی جو بھی لوگ شپ سے آ رہے تھے کسی بھی طریقے سے جو قویدی ناکری خادم لوگ یا پھر قویدی لوگوں کے رشتار وغیرہ جو بھی آ رہے تھے صرف ان لوگوں کو آنے کی اجازت ہے باقی دوسری جو ویزا والے ہیں ان لوگوں کو آنے کی ابھی بلکل پرمیشن نہیں ہے تو اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ابھی دوسرے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں پرمیشن باقی اگر آنے والے وقت میں حالات صحیح ہوتے ہیں صحیح چیزیں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے جل سے جل لوگوں کو آنے کی پرمیشن مل جائے اور لوگ جل سے قوید کے اندر انٹی کر سکے باقی اگر ابھی آپ کے پاس میں نیا ویزا ہے قوید کا خادم والا بیس نمبر والا اور ہمارے پاس میں کافی سارے لوگ بولنے کہ ہمارا ڈرابر کا ویزا ہے تو کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا اگر آپ فیملی میں جا رہے ہیں فیملی کا ڈرابر کا ویزا ہے تو بلکل آپ کو انٹری مل جائے گی کوئی بھی پرولم والی بات نہیں ہے لیکن دھیان رکھے گا وہاں پہ جانے کے بعد میں جو کورانٹائن وغیرہ کا خرچہ ہے اور جو آپ یہاں پہ پی کر کے جا رہے ہیں پیمنٹ تو وہاں پہ جانے کے بعد میں ہو سکتا ہے جو کورانٹائن وغیرہ کا خرچہ ہے دو سو ستر کے ڈی دو سو پیشتر کے ڈی وہ آپ کو پی کرنا رہے اور وہ آپ پر جو ہے لبک ایک لاکھ سے اوپر پیمنٹ جو ہے وہ آپ پر ہو سکتا ہے جو ایشترا خرچہ ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر آپ سے لیا جائے پہ تو ان چیزوں کو پہلے کلیر کر لینا اگر آپ جانا چاہے ہیں جو وہاں پہ جا کے کورانٹائن کا خرچہ آئے گا کیونکہ وہاں پہ جو کفل لوگ ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا جو پیمنٹ ہے جو پیکیج رکھا گیا ہے کورانٹائن وغیرہ کا ہوم کورانٹائن کا ہوتل کورانٹائن کا تو اس کو جو ہے کم کیے جائے اور اس کے بعد میں ہم لوگوں کو بلائیں اس لیے لوگوں کو ابھی کم اینٹری دی جاریے باقی ابھی اینٹری چال ہوئے اگر کوئی بھی اپنے خرچے پہ یہ سارا کچھ آپ کو بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے کوئی بھی پرولم والی بات نہیں ہے تو دھیان رکھئے گا ابھی کسی بھی طریقے سے دوسرے ویزا والوں کو اینٹری نہیں ہے اگر آپ کا ایک انیس نمبر ویزا ہے تو آپ اپنے ویزا کو ایک کامے کو جو رینیو کر سکتے ہیں صرف آپ کے پرمیشن تب ہی ملے گی آپ کو آپ کا جو بزنیس ہے ایک لاکھ دینار سے زیادہ کا پارٹنرشپ ہونی شاہی ہے پھر آپ کا خود کا بزنیس ہے تو وہ دیکھا جائے گا یا پارٹنرشپ ہے تو وہ بھی آپ کی دیکھی جائے گی اس کے بعد میں آپ کا ایک ایک آمہ رینیو ہو جائے گا ادھروائی اس سے پہلا ایک آمہ رینیو نہیں ہوگا دوسرے ویزا والوں کے ویزا میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے تو یہ آج کی کچھ بڑی اپ ڈیٹ تھی امید کہتا ہوں ویڈیو پسند آگا پسند آگا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل پر پہلے والے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو چلیے پھر ملیں کسی نائش ویڈیو میں تب تک کلیہ آپ اپنا خیلے لکھیں امید فیملی والوں خیلے لکھیں ٹیک کیر بائی بائی